آگے بڑھتے ہیں مقبوزہ کشمیر میں مقبول بچ شہید کی چھتیسویں برسی پر آج مکمل ہڑتار ہے حوریت کانفرنس کی اپیل پر وادی بھر میں کاروباری اور تجارتی مراکز بند ہیں سڑکیں ویدان مقبوزہ وادی میں بھارتی لگڈاؤن 191 میں روز میں داخل ہو گیا مقبوزہ کشمیر میں معروف کشمیری حوریت رہنماء محمد مقبول بچ کی چھتیسویں یوم شہادت پر آج مقبوزہ علاقے میں مکمل ہڑتار ہے ہڑتار کی اپیلی کل جماعتی حوریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گلانی نیروائز عمر فاروق کے زیر قیادت حوریت خورم جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ اور دیگر حوریت رہنماء اور تنظیموں نے کی ہے مقبول بچ سہیت کی برچی پر احتجاجی مظاہروں کو روکتی کیلئے قابض انتظامیہ نے سیکیورٹی کے نام پر پابدیاں مزید سکت کر دی سڑکیں خاردار کاروں اور رکاوتوں سے بند کر دی گئی جبکہ بھارتی فورسیت کی بھاری تعداد تائنات ہے خوریت قیادت نے ایک بیان میں مطالبہ کیا ہے کہ دیلی کی تہار جل میں سکرد خاک مقبول بچ کی میت ان کے سکرد کی جائے بھارت نے محمد مقبول بچ کو گیارہ فروری 1984 کو نئی دیلی کی تہار جل میں فاسدے کر ان کی میت جل کے آہتے میں ہی دفن کر دی تھی دوسری جانی مقبوزہ جمہو کشمیر میں بھارتی لاکڈاؤن ایک سرکانوے روز میں داخل ہو گیا جبکہ دنیا کی سب سے بڑی جل میں تبدیل مقبوزہ وادی میں ساتھ میں ماہ بھی مواصلاتی رابطے بدستور منقطع ہیں اور گھروں میں قید کشمیر کو گزائے قلط اور عدیات کی عدم دستیابی کا سامنا ہے